اسلام علیکم ناظرین اوستیلیا سے میں ہوں آپ کی خوست امرین شاہید آج کل خاور مانیکہ صاحب کا ایک انٹریویئر وہ بہت زیرے بحث آیا ہوا ہے آج ہم اس انٹریویو کو لبے لباپ اور ان کے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں پہلے نمبر پہ جناب میری بیگم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے راتوں کو کسی سے ٹیلی فون کے اوپر باتیں کرتی تھی میری بیگم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی شخص سے میرے گھر میں ملتی تھی اور اس دوران میں خموش تماشائی بنا ہوا تھا اور پھر اتنا خموش تماشائی بن رہا کہ کافی سال گزر گئے وہ سال گزرنے کے بعد پھر میری گرفتاری ہوئی اور گرفتاری ہونے کے بعد میری سٹوریس جو ہے وہ مجھے دوبارہ یاد آنی شروع ہو گئی کہتے ہیں نا کہ میہ بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں اب بے شک آپ اس کو دلاک دے چکے ہیں لیکن وہ کبھی آپ کی امانت تھی اس انٹرویو کا جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کے بعد آپ خود فیصلہ کریے کہ آیا یہ جو کچھ بھی ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ صحیح بات ہے ایک اچھے معاشرے کی یہ نشانیاں ہیں کیا نیو سیلٹ نے اس کو بیچ کے کیا پایا شازیب خانزادہ نے کیا بیچا خاور مانیکہ نے کیا کیا وہ کہتے ہیں نا امران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر آتا تھا آپ کیا کرتے تھے بھائی جان کوئی شخص کسی کے گھر میں ایسے ہی تو نہیں گھستا ایک بار نہیں آپ تو تواتر کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے تھے آپ نے کہا کہ میں امران خان اور اپنی بیگم کی ملاقاتوں کے اوپر ناراض تھا آپ کی بیگم کو کوئی غیر شخص ملنے آ رہا ہے اور آپ صرف اس کے اوپر ناراض ہیں بقول آپ کے کہ آپ کا گھرانا ایک مذہبی اور روحانی قسم کا ہے پھر آپ نے ایک بار بھی امران خان کو میرے گھر آنے پہ سے نہیں روکا گیا آپ نے پھر ایک دفعہ کہا کہ امران خان میرے گھر آیا تو میں نے اپنی نوکر کی مدد سے اسے گھر سے نکلوا دیا جی جناب آپ نے بلکل ٹھیک کیا یہ آپ کا حق بنتا تھا جو آپ نے نہیں کیا وہ آپ کے نوکر صاحب نے کر دیا چلے اس میں تھوڑی سی تو غیرت تھی کہ اگر اس نے امران خان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا ہے لیکن میڈیا پہ تو امران خان کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امران خان کو دھکے میں ملے اور وہ میڈیا سے یہ بات چھپی رہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان کتنی بار آپ کے گھر آیا ہے اور اگر آپ کی اجازت نہیں تھی تو آپ کی بیگم اس سے کیوں مل رہی تھی امران خان کوئی لچا لفنگا لڑکا تھا یا وہ کوئی عام آدمی تھا یا کہیں بھی مو اٹھا کے چلا جائے امران خان اگر کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے کچھ گاڑی ہوتی ہے اس طرح کی سوچ چیزیں ہوتی ہیں تو اس بات تو مانیکہ صاحب ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں اب اگلے بھی سوال کی طرف چلتی ہے کہ امران خان کا اور بشرا بی بی کا رابطہ کیسے ہوا یہ بھی ایک دلچسپ قہانی انہوں نے بیان کی ہے انہوں نے کہا بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم وٹو جب وہ اسلامباد میں دھرنے ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے بشرا بی بی کی ملاقات امران خان سے کروائی تو یہ دھرنے میرے خیل دوہزار تیرہ یا چودہ کی بات ہے تو اس میں امران خان کا قصور ہے کہ آپ کی سالی کا قصور ہے تو آپ اپنی سالی کو تو پوچھے کہ اس نے امران خان سے اس کی ملاقات کیوں کرائی تو اگر اسلامباد میں دھرنے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو اسلامباد میں ہی ہو رہی ہے نا اب اس کے آگے چلتے ہیں ان کے مطابق اٹھائیس سال کی میری جو خوشگوار شادی شدہ زندگی تھی عمران خان نے اپنی پیری مریضی کی آڑ میں میرا ہستا بستا جو گھر تھا وہ برباد کر دیا حیرت کی بات ہے عمران خان نے آپ کا جو گھر ہے وہ برباد کر دیا اور یہ بات صرف آپ اپنے تک ہی رکھ رہے ہیں اور اتنی خاموشی سے جب وہ آپ کا گھر برباد کر رہے تھے آپ پہ سامس ہوں گا ہوا تھا جو آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا چلی عمران خان نے جو کیا وہ غلط ہے آپ کی بیوی نے جو کیا وہ بھی بہت غلط ہے کہ وہ ساری رات باتیں کرتے تھے آپ نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ ساری رات ان سے کیوں باتیں کرتی ہیں فون پر اگر آپ نے ان کو روکا نہیں عمران صاحب بھی غلط کر رہے تھے بشتہ بیوی صاحبہ بھی غلط کر رہی تھی تو خاور بانی کا صاحب آپ بھی بہت غلط کر رہے تھے آپ کو سب کچھ معلوم ہوتے کہ ساتھ بھی آپ جواب نہیں دے رہے تھے یا ان کو روک رہی رہے تھے آپ بھی خاموش شاہی بن کے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور تالیہ بجاتے رہے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے کہا کہ فراغ ہوگی نے عمران خان کے کہنے کے اوپر خوفیے نمبر فرام کیا جس کے اوپر وہ ساری راتیں باتیں کرتی تھی تو آپ رات کو کہاں ہوتے تھے جب آپ کی بیگم کسی سے باتیں کر رہی تھی پھر آپ نے کہا کہ وہ بنی والا والے گھر میں میرے چلی گئے وہاں پر اکیلا رہنا شروع کر دیا وہاں جا کے انہوں نے عمران خان سے ملقاتیں شروع کر دی اور اگر یہ دوہزار دھنوں کا ٹائم تھا تو یہ ایسا ٹائم تھا کہ عمران خان کوئی گمنامی کی زندگی اس ٹائم میں گزار نہیں رہا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیک کا یا اروچ کا ٹائم تھا عمران خان کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کا بقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا میڈیا کو ایک ایک بات کی خبر ہوتی تھی تو اگر آپ کی بیگم کوئی غلط کام کر رہی تھی تو اب اس پر خموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے سن رہے تھے اور برداشت کر رہے تھے اور آپ نے اس کے باوجود بشا بی بی کوئی الگ نہیں کیا اور نہ آپ خود ان سے الگ ہوئے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس کا جواب تب آپ ہمیں خود ہی دیں آپ خموش تماشائی بن کر سر جکا کر کھڑے رہے اور سب کچھ دیکھتے رہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ پھر اپنے میکے چلی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا پھر جب میں ان کو لینے گیا تو انہوں نے کہا میاں جی ابھی نہیں اب آپ واپس چلے گئے تو پھر آپ نے کہا کہ فراغ ہوگی صاحبہ آئی آپ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بشا بی بی کو آپ طلاق دے دیں آپ نے فراغ ہوگی کہ کہنے پہ جی بشرا بی بی کو طلاق دے دی اور آپ کے مطابق یہ چودہ نومبر دوہزار سترہ کو آپ نے طلاق دی تھی اور ڈیڑھ ماہ بعد عمران خان نے ان سے شادی کر لی تھی تو آپ نے کسی کے کہنے پہ اپنی بیگم کو طلاق دے دی آپ اگر وہ غلط تھی تو آپ نے خود اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا اور پھر جب ان کی شادی ہوئی تھی آپ نے کہا کہ مجھے اور میرے بچوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا جب نیوز چیلن نے اس خبر کو بریک کیا تو میں نے اس کی تردید کر دی تھی اس وقت میں نہیں جی کوئی شادی وادی نہیں ہوئی آپ کو کس چیز کا علم نہیں تھا آپ کو عمران خان کے گھر آنے کا علم نہیں تھا آپ کو بشرا بی بی کے انسی ملوقاتوں کا علم نہیں تھا آپ کو کس چیز کا علم نہیں تھا پھر آپ نے کہا کہ فرا گوگی نے اور زلفین نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کی جو تاریخ ہے طلاق دینے کی اس کو دبدیل کر دیں کیونکہ عمران خان اگلے وزیر آزم بننے والے ہیں تو اس سے زیادہ بہودہ اور مزحقہ خیز اور کیا انٹرویو ہو سکتا کہ آپ کسی کے کہنے پر اپنی بیگم کو طلاق دے رہے ہیں کسی کے کہنے پر کہ جی وہ وزیر آزم بننا چاہیے انسان کے اندر جب غیرات ہو جو وزیر آزم بنے یا بادشاہ سلامت بنے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ٹی وی کے اوپر یہ جو گندگی پھلائی جا رہی ہے اس سے ہمارے معاشر پر کیا اثر پڑے گا سوال صرف اتنا ہے کہ اس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی سوال صرف اتنا کہ اس سے عمران خان کا ووٹ بینگ کم ہو جائے گا سوال صرف اتنا کہ اس سے مسلم لیگ نون کے کیا ووٹر میں اضافہ ہو جائے گا اس قسم کی بہودگیاں ہم پہلے بھی دیکھی ہیں ہم نے ہم اسے کسی طور پر اس چیز کی حمایت نہیں کرتے یہ گھٹیہ پن کی آخیر ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کے لیے کسی کی نیجی زندگی میں داخل ہو کر اس کے اوپر گند اچھا لیں اس نیوز چینل کو یا شازیب خان زادہ کو کون سا بڑا ایوارٹ مل گیا ہے یا کون سا عزاز حاصل ہو گیا ہے سنٹریل پر ہم سب کو کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر چھاکنا چاہئے اس کے ساتھ ہے اب مجھے اجازت تیجھے گا اللہ حافظ